اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نورانی تعلیم حصہ پنجم کے ہمارا پارٹ نمبر پہلا ہے اور یہ اول دوم سوم چہارم اور یہ پنجم یعنی پانچوں مل کر یہ ہمارا پارٹ نمبر ایک سو چودہ ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے اللہ تعالی چلی بیو جی کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحنو یعراج محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ سلات و سلام علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سے کہتے ہیں جواب اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو قدیم ازلی ابدی ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ان کی تفصیل اب بڑی کتابوں میں پڑھیں گے قدیم کی سے کہتے ہیں ازلی کی سے کہتے ہیں ابدی کی سے کہتے ہیں اور آگے بھی یہ بیان کریں گے تو اس کو اس میں سمجھیں گے سوال واجب الوجود کے کیا معنی ہے دیکھیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں پہلا والا جواب واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور خود بخود موجود ہو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو تو اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسری چیز واجب الوجود نہیں اس لیے کی دوسری چیزیں اپنے وجود کے لیے خدا تعالی کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں سوال قدیم کے کیا معنی ہے جواب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جو ازلی اور عبدی ہو یعنی جس کے وجود کی ابتداء اور انتہا نہ ہو جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے سوال اللہ تعالی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اس کا مطلب کیا ہے جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال و خوبی کی ہر صفت اللہ تعالی میں موجود ہیں سوال کیا خدا تعالی میں جھوٹ اور ظلم جیسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جواب نہیں ہرگز نہیں خدا تعالی جھوٹ ظلم جہالت خیانت دغہ اور بےہیائی وغیرہ تمام عیوب عیب کی جمع عیوب ہے یعنی تمام عیبوں سے پاک ہے اس کے لیے اس قسم کی باتیں قطعاً محال ہے اس معنی کر جھوٹ پر قدرت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن ٹھارانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے سوال خدا تعالی کی صفاتِ کمالیہ کیا کیا ہیں جواب حیات قدرت سننا دیکھنا کلام اور علم وغیرہ سوال صفت حیات کا کیا مطلب ہے حیات کا مطلب ہے زندگی یعنی خدا تعالی زندہ ہے اس کے لیے زندگی کی صفت ثابت ہے مگر وہ خود بخود زندہ ہے اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں اور دوسری چیزیں اپنی زندگی کے لیے خدا تعالی کی محتاج ہیں سوال قدرت کے کیا معنی ہے جواب قدرت کے معنی طاقت و قوت کے ہیں یعنی اللہ تعالی تمام عالم کو پیدا کرنے انہیں قائم رکھنے پھر فانہ کرنے اور پھر انہیں وجود میں لانے کی طاقت و قوت رکھتا ہے سوال سننے دیکھنے اور کلام کرنے کا کیا مطلب ہے جواب سننے دیکھنے اور کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا ہے اور باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے اس کے دیکھنے اور سننے میں دور و نزدیک اور اجالے اور اندھیرے کا کوئی فرق نہیں اور کلام فرماتا ہے یعنی بولتا اور بات کرتا ہے لیکن اس کا سننا دیکھنا اور کلام کرنا کان آنکھ اور زبان سے نہیں کہ یہ چیزیں جسم ہیں اور وہ جسم سے پاک ہے سوال سوال صفت علم کے کیا معنی ہے علم کے معنی ہے جاننا یعنی اللہ تعالی ہر موجود و معدوم کا جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اسے ذرہ ذرہ کا علم ہے وہ دلوں کے خیالات اور وسوسوں کو جانتا ہے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اور علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے جو شخص علم غیب یا علم شہرت غیر خدا کے لئے ذاتی طور پر مانے وہ کافر ہیں ذاتی کے معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو سوال مذکورہ بالا صفتوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کے لئے اور بھی صفتیں ہیں یا نہیں جواب ہاں ان کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور بھی صفتیں اور بھی بہت سی صفتیں ہیں جیسے پائدہ کرنا مارنا جیلانا روزی دینا اور عزت و زلت دینا وغیرہ اور اس کی کسی صفت میں کمی بیشی یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا سوال کیا خدا تعالیٰ کی صفتیں بھی قدیم ہیں جواب ہاں جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں باقی اور کوئی چیز قدیم نہیں آج کی بیوٹیو میں بس اتنا ہی بیوٹیو پسندہ یہ تو بیوٹیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی بیڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ